بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس جلوس میں آپ کو یہاں کے منتظمین جتنے بھی ہیں ان سے بھی ملاقات کرائیں گے کچھ بچوں سے بات کریں گے کہ آخر وہ اس جلوس سے کیا سیکھتے ہیں اور یہاں پر یہ سلسلہ کب سے جاری ہے اگر آپ میرے اقب میں دیکھ رہے ہیں تو یہ تمام سلسلہ مکمل طور کے اوپر اس میں آپ کو نوجوان بھی نظر آئیں گے اس میں بزرگ بھی نظر آئیں گے علماء بھی ہیں اس میں خواتین بچے سب ایک ساتھ ہوتے ہیں اور ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ اس تمام جلوس کو مکمل طور پر کوریش دے سکیں اور آپ کو اس جلوس کی زیادت کریں سکے ہیر سلسل پھر چیر و سائے میت اُتھے اُن آبِ دین آلو گانے جلائے پاک بطول دا گئے حسنِ امیرؑ دی رییت حسنِ امیرؑ دی رییت حسنِ امیرؑ دی رییت حسنِ امیرؑ دی رییت حییت بطول دا بچڑے دی حییت بطول دا بچڑے دی ملاد کی بیتی نادر حسنِ امیرؑ دی رییت حسنِ امیرؑ دی رییت حسنِ امیرؑ دی رییت حسنِ امیرؑ دی رییت کبیلہ احساس کا مازار آ جایا سٹã را بین آنے دے ہونے سنٹارا مین آنے ہونے اوہ یا کفر لہو مجھتر حسن امیر بیریت کے عرب شاکتی راندی چادر عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ادہت چینل کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ ہر سال ہمارے ساتھ آ کر یہ جو محمد والے محمد کا میسج ہے اور یہ جو اعتجاج ہے یزیدیت کے خلاف اس میں آپ پورا حصہ ڈالتے ہیں آپ یہ میسج جو ہے وہ کنویر کرتے ہیں پوری دنیا تک کہ اس کا جو مقصد ہے اس جلوس کے نکالنے کو وہ مقصد کیا ہے آپ کا جو سوال تھا بنیادی طور پر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جلوس ہے امام حسن علیہ السلام کا جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ جو ماتمی ماتم کرتے ہوئے آ رہے ہیں بسکلی جو دنیا نہیں سمجھتی ابھی تک میرے خیال میں آج دنیا کو ہندیرے میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ اعتجاج ہے یزیدیت کے خلاف بنیادی طور پر اعتجاج کرنے کے مختلف طریقے ہیں جس طرح آپ کالی پٹییں باندھ کر حکومتوں کے ماہلوں کے باہر جا کر اعتجاج کرتے ہیں اسی طرح حسینیت کے جو پیروکار ہیں حسینیت کو ماننے والے ہیں بلکہ میں یوں کہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پڑھنے والے ہیں سچی دل کے ساتھ اور جنہوں نے کال مولاد کے جلوسوں میں آمد مصطفیٰ کے نعرے لگانے ہیں ان کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ میسج ہے کہ دو کردار دنیا میں سامنے آئے جو ہم نے دیکھے ایک کردار حسینیت کی شکل میں تھا جو علی ابن ابی طالب کا تھا اور جو محمد مصطفیٰ کے مشن کو تاقیامت تک لے کر جانا چاہتا تھا جو اللہ کی وعدنیت کا جو میسج تھا اور دوسری طرف یزید ابن ماویہ اور ابن سفیان کا کردار تھا جو اسلام کو نیست و نبوت کرنے پہ تولہ ہوا تھا تو آج اسی بنیاد کو اسی کے سلے میں امام حسن علیہ السلام کو جو شہید کیا گیا تھا جو ان کی زوجہ کے طریقے سے انہیں زہر دیا گیا اور وہ زہر دینے کے پیچھے جو سلسلہ تھا ہم اس کو بیدار کر رہے ہیں ہم اس کو دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ آؤ یہ جو مولوی کل تک یہ کہتے رہے کہ ان جلوسوں کو دیکھ کر نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس جلوسوں کو دیکھ کر یہ ہو جاتا ہے وہ آج اگر آج میڈیا کا دور ہے آئیں دیکھیں یہ جلوس نکاح ٹوٹنے کے لیے نہیں بلکہ محمد و آل محمد کے مشن کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو تحفظ دینے کے لیے علی و علی اللہ کا یہ جلوس ہے جو باہر نکلا ہوا ہے تو آج یہ جو امام حسن کے زہر جس نے دی اور جنہوں نے تیر چلائے امام حسن کے جنازے کے اوپر ہم ان پہ لانت بیج رہے ہیں اور ان پر یہ اتجاجیں امام حسین علیہ السلام کر کے امام حسن علیہ السلام کر کے دنیا کو باہر کلانا چاہتے ہیں کہ آؤ اسلام کی سٹڈی کرو آؤ تاریخ کی سٹڈی کرو دیکھو کہ ان نواسہ نبی کو جو نبی کے دوش محمد پہ بیٹھتے اور اللہ حکم دیتا کہ سجدوں کو بڑھا دے اسی نبی کے نواسوں کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا ایک کو کربلا میں شہید کر دیا گیا اور دوسرے کو بیوی کے ذریعے زہر دے کر اس کے جنازے پہ تیر مارے گئے اور اس تیر کے پیچھے کون تھا اور وہ جو خاتون تھی اس کا رشتہ کھیا تھا اس وقت شام کے گورنر کے ساتھ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کا جو آج اتجاج ہے ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ آج سارے مسلمان مل کر حسینیت کے حق میں نعرہ لگاتے اور یزیدیت کے کردار کو بیدار کرتے لیکن افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں انفوچنٹلی یہاں پہ کوئی بھی ایسا کردار سامنے نہیں آیا جو یہ کہہ سکے کہ یہ جو نواسہ نبی کے ساتھ یہ جو کچھ ظلم ہوا ہے ہم اس پر اتجاج کرتے ہیں تو آج اس جلوس کا جو مقصد ہے جو حدیت چینل بتا رہا ہے وہ یہی ہے کہ امام حسن کے ساتھ زیادتی کی گئی انہیں زہر دیا گیا اور اس کے بعد ان کے جنازے پہ تیر چلائے گئے ہم اس پر اتجاج کر رہے ہیں اسی سلسلے میں یہ جلوس امام حسین علیہ السلام ہے جو کافی سالوں سے یہاں سے برامد ہو رہا ہے پارک روڑ سے اور یہاں سے چلتا ہوا حسینیہ السلامی کمیشن تک پہنچے گا اور پھر میں کہوں گا مسلمانوں کو خاص کر خصوصاً اولڈم کے مسلمانوں کو کہ آؤ ہم آپ کو ماتم کی دعوت نہیں دیتے کہ آپ آ کر ہماری جلوسوں میں ماتم کریں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ آ کر کسی کے اوپر لانتانت کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ آ کر کم از کم یہ تو بتاؤ حضرت ابراہیم نے جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک پرندے نے چونچ میں پانی لے کر یہ ثابت کیا تھا کہ میں حضرت ابراہیم کے ساتھیوں میں ہوں میں نمرود کے ساتھیوں میں سے نہیں ہوں تو یار تم بھی تو آ کر بتاؤ کہ تم حسین ابن علی کے ساتھ ہو یا یزیدیت کے ساتھ کھڑے ہو تو کم از کم آ کر اس جلوس میں خراج تانسی پیش کرو امام علی مقام کو امام حسن علیہ السلام کو کیونکہ لا علاقی بنیاد اگر بچائی ہے تو حسین نے بچائی ہے اگر ماں کی بہن کی بیٹی کی تامیز اگر بچائی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں بچائی ہے تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا امید کروں گا کہ یہ حق کے جلوس ہیں یہ بنیاد ہیں یہ تحفظ ہیں جو مساکہ اپنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بات کرتے ہیں جو نموس رسالت کی آپ بات کرتے ہیں ان کو تحفظ دینے کے لیے یہ جلوس ہیں امام حسین علیہ السلام ہم اس کو نکالتے ہیں ہمارا مقصد باس اتنا ہی ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ حسین کا رول کیا تھا اور یزید کا رول کیا تھا تو میں اسی کے ساتھ آپ کا پھر مشکور ہوں کہ آپ جلوس میں آئے اور آپ نے آ کر آج کر پھر دوبارہ اپنا رول پلے کیا اور اپنے اس کردار کو جو ہے محمد والے محمد کے میسج کو جو ہے وہ ہدایت چینل نے سب تک بچایا لیکن افسوس ان چینل کے اوپر ہے جو لا علاقی تو بات کرتے ہیں جو وہاں پر بیٹھ کے چینل باقی چیزیں تو کرتے ہیں لیکن انہیں شاید ہی اس بات پہ آتے ہوئے شرم آتی ہے کہ وہ حسین ابن علی کے جلوس جو ہیں انہیں آ کے کور کر سکیں لیکن بھولیں مت کیونکہ ہم نے ایک دن جا کر محمد مصطفیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہ پیش ہو کر ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے کیا کیا رول پلے کیے ہیں چاہے اس میں اے اروائی ہو جی ہو کوئی بھی چینل ہو تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کو بھی اسی طرح آکے ان جلوسوں کی کورج کرنی چاہیے اس وقت تو آپ کرتے تھے کہ جب یہ کہتے تھے جلوس کو دیکھنا نکاح ٹوٹ جاتا ہے لنگروں نیاز میں یہ ڈالتے ہیں تو یہ کھلاتے ہیں آؤ آج آ کر اس کا اپریشن کرو پتا چلے کہ حق پہ کون تھا اور نہ حق پہ کون تھا تو حسین کل بھی حق پر تھا حسین آج بھی حق پر ہے یزید کل بھی نہ حق پر تھا اور یزید آج بھی ہماری نظر میں نہ حق پر ہے تو اسی کے ساتھ میں آپ کا مشکول زہرا آبا جی گر پارا حیدر کا دلالا ہائے حسن مولا نکلا ہے تیرا گھر سے دو بار جنازہ جو دانے جگر ٹکڑے کر ڈانا تمہارا ہیدر کی عداوت کا لیا تم سے ہے بدنا اس ظلم سے کربل کا آآز ہوا تھا ہائے حسن مولا نکلا ہے تیرا گھر سے دو بار جنازہ ہائے حسن مولا اعلیش اعلی refglہ ہم ہمیں جی مولا مولا جلوز کمیورا نکلا ہے المعلی طور valid علیہ السلام دو بار جو من پر طور پر جبورا دوillery ہم احسن م怎么 دسیر تصیب ملت گ MELH سیادی جبوری اعلیش گنا ہی د imperial دب کر سمانتا ் اشمال with many of hundreds of مومنین have gathered through the streets of Oldham May Allah subhanahu wa ta'ala accept all our ibadats and inshallah give us taufiq to carry out the mission of Imam Hussain to the highest of our peaks خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے جلے میں توکر ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وطبیب قلوب نفوسنا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی عادائہم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاهُ الْحُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَاتُ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے یہ جلوس ازاداری امام حسین علیہ وآلہ وسلم آج کا یہ جلوس اور میں حضرت امام حسن مجتبا اور پیغمبر گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ہر سال یہاں پہ یہ جلوس نکلتا ہے یہ جلوس اصل میں احتجاج ہے یزیدیت کے خلاف اور مظلوموں کی حمایت کے لیے یہ جلوس امام حسین علیہ وآلہ وسلم نکالتے ہیں ازادارانی ازادارانی امام حسین علیہ وآلہ وسلم دنیا کے ہر کونے میں یہ جلوس نکالتے ہیں اور آج کا یہ جلوس اولڈو میں یہ نکالا جا رہا ہے حضرت امام حسن مجتبا علیہ وآلہ وسلم کا تابوت لے کے جا رہے ہیں ابھی اور امام حسین علیہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درس دیا ہے کہ تمام جو واجبات ہیں انہیں آدھا کریں کربلا میں ہر چیز کا درس موجود ہے پردے کا درس موجود ہے نماز کا درس ہر جہاد سب بھی کیا ہے موجود ہے امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان کا نظرانہ دے کر اپنے بال بچوں کا اور اپنی بہنوں کے پردے قربان کر کے اسلام کو بچایا ہے اور تمام ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں ان پاک سیرت ہستیوں پر عمل کرتے ہوئے ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنے واجبات کو ادا کرے اور تمام مظلوموں کی حمایت میں یہ کہ ہے احتجاج ہے احتجاج ہم کرتے ہیں یزیدیت کے خلاف اور مظلوموں کی حمایت کے لئے یہ چند جمعے کے دن جو افغانستان میں شیعہ مسجد میں جو ظلم و زیادتی ہویا ہے اس کی ہم پر زور مضمت کرتے ہیں اور ہم مظلوم افغانستان کے شہریوں کے کہ جو شیعہ تھے ان کا نماز پر رہے تھے ہم ان کی حمایت کرتے ہیں اور اور ان کی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم انہیں جنت الفردوس میں عالم مقامتہ فرمائے شہادہ اسلام کے ساتھ شہادہ کربلا کے ساتھ ان کے جگہ نصیب فرمائے اور جتنے بھی زخمی ہیں پروردگار عالم بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت و سلامتی اطاف فرمائے اور تمام دنیا کے جتنے بھی مظلوم ہیں مظلوموں کے ساتھ ہیں اور مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں اور ظالموں سے نفرت کرتے ہیں یزیدیت سے اعتجاج کرتے ہیں یزیدیت کے خلاف حسین زنداباد یزیدیت مرداباد کے نارے لگاتے ہیں کہ حسین وہ ہے کہ جو اس کشتی نجات ہے جو بھی اس کشتی پہ سوار ہو گیا یہ کشتی نجات ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نجات تھی اسی طرح حسین علیہ السلام کی یہ کشتی بھی نجات ہے مسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی 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 اس بارے اس لئے سے وہ راڈیانی آرکتا ہے وہ لاحقا تو نے انجان شروع کرتے ہیں وہ مجھوڈ شارم کی طرعا ہے جس کے پاس باقیام میں صبر آرکتا ہے مجھوڈ گے کامیان خوبصورت باقیام شرعام کے بارے مجھوڈ شہر ہوں لے امام حسین بنوست شرم انجان شرمجرہ نمید سے معلوم بھی جوڈیانا بردائی رحمہ محمد امام حسنی اس لئے امام حسنی نے شام ہمارا اور اس پر کلس ایمام کرتا ہے وہی کلے امام حسنی سوچ مسئلہ محمد امام محطی سلسلیم امام حسنپ 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 ای حسن ای حسن ای حسن ای حسن آی حسن ہم کاربالا رو نإ heart موسیقی 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 شاد رہے کربلا آباد رہے کربلا دل کی دعا ہے یا حسین شاد رہے کربلا آباد رہے کربلا دل کی دعا ہے یا حسین سلسلہ در سلسلہ سلسلہ در سلسلہ چاری رہے یہ صدا حسین شاد رہے کربلا آباد رہے کربلا دل کی یہ دعا ہے یا حسین کرکنوں میں پا خدا روچتی ہے کربلا کہتے ہیں زبانہ یا حسین یا حسین 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 ہوگے نہ کبھی چھتا ہم حسین و کربلا دل کی یہ دعا ہے یا حسین شاد رہے کربلا آباد رہے کربلا دل کی یہ دعا ہے یا حسین سلسلہ در سلسلہ سلسلہ در سلسلہ چاری رہے یہ صدا حسین شاد رہے کربلا آباد رہے کربلا زیارتیں نہ بھول پائیں گے تنہیں بھی یاد آئیں گے ہوگے نہ کبھی چھتا ہم حسین و کربلا دل کی یہ دعا ہے یا حسین شاد رہے کربلا آباد رہے کربلا دل کی یہ دعا ہے یا حسین سلسلہ در سلسلہ سلسلہ در سلسلہ جاری رہے یہ صدا حسین شاد رہے کربلا آباد رہے کربلا دل کی اے دعا ہے یا حسین جھرکنوں میں پاک دار روچتی ہے کربلا کہتا ہے زمانہ یا حسین یا حسین 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 ہم تمہارا ہو صدا اے شہید کربلا دل کی اے دعا ہے یا حسین شاد رہے کربلا آباد رہے کربلا دل کی اے دعا ہے یا حسین زندہ بعد یا حسین یا حسین زندہ بعد ہر ججا میں جا بجاو بولتی ہے کربلا کہتا ہے زمانہ یا حسین یا حسین 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 ہو گی راک بی جدا اب حسین و کربلا دل کی اے دعا ہے یا حسین شاد رہے کربلا آباد رہے کربلا دل کی اے دعا ہے یا حسین سلسلہ در سلسلہ سلسلہ در سلسلہ چاری رہے یہ صدا حسین شاد رہے کربلا آباد رہے کربلا دل کی اے دعا ہے یا حسین موسیقی اے حسن امیر بیریت کے بچھا کے دی آمی چادر اے حسن امیر بیریت کے بچھا کے دی آمی چادر اے حسن امیر بیریت کے بچھا کے دی آمی چادر اے حسن امیر بیریت کے بچھا کے دی آمی چادر بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ مومنین یہ جانتے ہیں کہ ہر سال جلوس امام حسن علیہ السلام اولڈم میں برامد ہوتا ہے پچھلے سال کرونا کی وجہ سے یہ جلوس نہیں نکل سکا اس سال پھر باقاعدہ اپنے انہی راستوں سے ہوتا ہوا یہ جلوس امام بارگاہ حسینیہ اسلامی مشن اولڈم میں پہنچا بہت بڑی تعداد میں مومنین نے اس میں شرکت کی مانچسٹر بلیک برن بریڈ فورڈ ہر جگہ سے مومنین مومنات یہاں پر شرکت کرنے کے لیے آئے یہ جلوس منصوب ہے امام حسن علیہ السلام سے اور یہ دنیا کو فکر کی دعوت دیتا ہے کہ آخر کیا ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے فوراں بعد لوگوں نے امام حسن علیہ السلام جیسی ہستی کو شہید کر دیا نہ صرف یہ ظلم کیا بلکہ ان کے جنادے پہ تیر چلائے اور مدینہ کے حاکم نے ان کے جنادے کو روکا اس پہ تیر چلوائے آج کیا دنیا کو یہ سوچنا نہیں چاہیے جو ہمارے خلاف تقریریں کرتے ہیں پورے پاکستان میں چل رہی ہیں آج وہ ہماری ازان کو بند کروانا چاہتے ہیں اگر اس کنٹری میں رہنے والوں سے کہتا ہوں کہ درہ سوچو اگر یہ کنٹری یہ کہہ دے آپ سے کہ آپ یہاں پر مسجدیں بنانا بند کر دیں تو پھر کیا جواب دیں گے جو آپ پاکستان میں پاکستان میں ایسی باتیں کر رہے ہیں ہم تو تمام ہر مقدبہ فکر کے لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ یہاں پر آئیں جلوس میں شرکت کریں امام حسن علیہ السلام اللہ کے نبی کے بیٹے کہ اس غم میں شریک ہوں ہمارے ساتھ تعاون کریں ہم کسی کو نہیں کہتے آؤ یہاں پر ماتم میں شریک کرو ہم نہیں کہتے آپ آؤ گریہ کرو آؤ دیکھو تو سہی آؤ یہاں پر آؤ دیکھو ہم کس طرح اس غم میں شریک ہیں اور آپ تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں ہمارے ساتھ اہل سنت کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی تعاون کی آئیس میں انہوں نے سبیلیں لگائی ہوئی تھی رستے میں ہم ان کے شکرگزار ہیں اور ہدایٹ ٹی وی کے شکرگزار ہیں اس کے علاوہ بہت سارے علماء اکرام مومنین دور دراز سے یہاں پر شرکت کرنے کے لیے آئے ان کے شکرگزار ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اپنا یہ میسج جو ہم یہاں پر عرصہ دراز سے ڈیلیور کر رہے ہیں چودہ سو سال سے اس میسج کو لے کے شیعہ قوم چل رہی ہے اسی طرح چلتی رہے گی رستے میں چاہے جو رکاوتیں آئیں جو ہو ہم اپنے اس مشن سے نہیں ہٹیں گے اور ہم میں ایک بار پھر کہتا ہوں ہم تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کا اترام کرتے ہیں ان کے مقدسات کا اترام کرتے ہیں ہم اپنے تمام اولڈم کے رہنے والوں اس کو دعوت دیتے ہیں کہ ہر سال پلیز اس جلوس میں آئیں اس میں شرکت کریں ایک بار پھر ہدایہ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ میرے